اور انڈیا ریپورٹر میں سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر سی بی آئی سنکٹ پر آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی بینچ نے سنوائی کیا سپریم کورٹ نے آدیش دیا کہ سی وی سی دو ہفتے میں اپنے اس پوری جانچ کو مکمل کرے یہ جانچ ریٹائر جج ایک اے پٹنایک کی نگرانی میں ہوگی جبرن چھٹی پر بھیجے جانے کے خلاف سی بی آئی چیف آلوک ورما کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جانچ ہونے تک سی بی آئی کے انترم ندیشک ناگیشور راو بنے رہیں گے اور وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکیں گے کورٹ نے ان تبادلوں کی جانکاری مانگی ہے جو ناگیشور راو نے ندیشک بننے کے بعد لیے ہیں وہی سی بی آئی بیواد پر آج سیاسی سنگرام بھی مچا دیش بھر میں کانگرس کے کارک کرتاؤں اور لیتا جو ہے وہ پردرشن انہوں نے کیا دلی میں سی بی آئی مخیالے تک راہل گانتھی نے پیدل مارچ کیا راہل کو دلی پولیس نے حراست ملیا اور بعد میں لودھی روڈ تھانے سے انہیں رہا کیا گیا دلی سے لے کر ممبائی تک کانگرس کارک کرتاؤں سڑکوں پر اُترے دلی میں راہل گانتھی تھے تو ممبائی میں پردرشن کی کمان سنجھے نرکوم نے سنبھالی اور اب آپ کو کانگرس کے پردرشن کی یہ پانچ تصویریں ہم دکھانے جا رہے ہیں جو آج دیش بھر میں ہوا آپ پانچ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں سی بی آئی پر گھماسان جو ہے وہ آج سڑکوں پر دکھائی دیا لکھناؤں پٹنا جیپور اور بینگلورو کی یہ تصویریں ہیں سبھی جگہ کانگرسی کارکرتاؤں آپ کو سڑک پر دکھ رہے ہیں اور راج ببر کو آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ لکھناؤں میں نظر آئے پٹنا میں کانگرس کے کارکرتاؤں جائپور بینگلورو اور دلی میں راہل گاندھی خود موچا سنبھالے ہو گئے تھے اس کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی سی بی آئی پر گھماسان لگاتار مچا ہوا ہے لیکن کوٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے اور انہوں نے کوٹ نے یہ کہا ہے کہ سی بی سی دو ہفتے میں جانچ پھولی کرے جی ہاں سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے روٹائر جج اے کے پٹنایک کی نگرانی میں یہ جانچ ہونے والی ہے تو پندرہ دن میں فیصلہ دینے کے آدیش دیئے ہیں سپریم کورٹ نے اور جانچ پوری ہونے تک انٹرم ندیشک کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکیں گے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ 23 اکٹوبر سے اب تک کے سبھی فیصلوں کی جانگاری سپریم کورٹ کو دینی ہوگی بند لفافے میں ابھی سبھی 13 تبادلوں کی جانکاری بھی کورٹ نے مانگی ہے علاقی سی بی سی تین ہفتے کا وقت چاہتا تھا اس جانچ کو پورا کرنے کے لیے لیکن کورٹ نے کہا کہ ویسے ہی یہ معاملہ کافی آگے بڑھ چکا ہے اور اسی لیے اب صرف دو ہفتے میں آپ اس جانچ کو پورا کیجئے ریٹائر جج کی نگرانی میں یہ جانچ ہوگی اور اس کے بعد اگلی سنبائی ہوگی سی بی آئی سنکت پر آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی بینچ نے یہ سنبائی کی ہے آج کانگریس سڑکوں پر نظر آئی راہل گاندھی کو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں آج انہوں نے سڑک پر آ کر پردشن کیا میں سکت موجود ہوں دلی کے لوگی روڈ تھانے میں پیچھے کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھانہ پرمسے سے جہاں کانگریس سڑک راہل گاندھی کو لائے گیا ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بھوپندر سنگھ گھلتا ہے احمد پٹیل ہے ایشوگ گیلوت ہے یہ تھانے کے اندر کا نظارہ ہے سی بی آئی ہیڈ پورٹرز کے پاس پروٹیسٹ چلنا تھا اس کے بعد گرفتاری تھی ہے کانگریس سڑک راہل گاندھی نے اشوگ گیلو دیمٹ پٹیل بھوپندر سنگھ گھلتا یہ سبھی لوگ اس وقت یہاں لوگی روڈ تھانے میں یہاں پر یوٹ کانگریس کے بھی لوگ ہیں پروٹیسٹ لگاتار جاری ہے سی بی آئی میں ہو رہے ہیں گھماسان کو لے کر آج کانگریس سڑک راہل گاندھی پروٹیسٹ کر رہے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑا جمعورہ ہے تھانے کے اندر اب کچھ دیر بعد راہل گاندھی کو یہاں سے چھوہ جائے گا لیکن اس کی جو پروسیزرز ہوتے ہیں اس کو فالو کیا جائے گا لیکن فلال یہاں پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کانگریس فکار کرتا ہے وہ موجود ہیں اور لگاتار نعرے بازی ہو رہی ہے کامرامین نے شونی کے ساتھ رترا کے اس ٹرنڈان انڈیا نیوز دلے سی بی سی نے اس لیے یہ آدیش دیا جس کو فکار نے سویکار کیا کہ جب تک یہ جانچ چل رہی ہے چاہے سی بی سی میں یا کوئی کرمینل انویسٹیگیشن تب تک دونوں ادھکاری الگ بیٹھیں ایجنسی سے باہر بیٹھیں کیونکہ وہ اس ایجنسی میں نہیں ہو سکتے جو انہی کے خلاف جانچ کر رہی ہے وہ تو پھر مشپک جانچ نہیں رہے گی آج جو سپریم کورٹ نے دو اور کریٹیریہ جوڑ دیئے وہ اسی آدھار کو اور مجبوط کرتا ہے اور مجبوط اس لیے کرتا ہے کہ اس جانچ کو پندرہ دن میں سمات کیجئے اور اس جانچ کے اوپر ایک اوبر سائٹ جج ایک سپریم کورٹ کے ریٹائر جج بیٹھیں گے تاکہ ان کی نظر اس جانچ کی طرف رہے اور ان کی نظر کے تحت یہ جانچ اور امانداری فیرنیس کے ساتھ ہو تو مجھے وشواس ہے کہ دیش کے حط میں ہے کہ سچ سامنے آئے ہمارا دیش اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا یہ قیمت نہیں دے سکتا کہ سب سے بڑے دو دکاری اس ایجنسی کے جو برشتہ چار کے خلاف جانچ کرتی ہے وہ خود جانچ کے ایک دیرے میں آ جائے اس لیے سچ کیا ہے وہ شیگر پتا چلنا چاہیے اور نشپکش طریقے سے پتا چلنا چاہیے یہ سیڈی سی کی نیت تھی یہ سرکار کی نیت ہے اور آج کے سپریم کورٹ کے آگیش کے بعد یہ پرکریہ اور مجبوط اپنے آپ میں ہوئی ہے ماننیہ چیف جسٹس آف انڈیا اور جو سپریم کورٹ ہے ان کا آرڈر بڑا سپشت ہے کیا کہا گیا ہے کہ پہلی بات جو سی وی سی کے سامنے یہ جو آروم آئے ہیں جل سے جل اسے دس دن کے اندر میں اس کے اوپر میں کاروائی ہونی چاہیے ایک پریلمری ریپورٹ آنی چاہیے کہ کیا اس میں تتھیا ہے تاکہ یہ ایک نشپک شروع سے کیا جائے فارمر جج جو ہے اے کے پٹنایک صاحب اس کی دیکھ ریکھ میں ہوگی لیکن یہ مجھے سمجھنا یہ عجیب بات ہے کہ کئی لوگ سے کہہ رہے گی سرکار کو فٹکار لگی ہے یا سرکار کو ایک قسم سے ان کے خلاف آرڈر آیا نوٹس ہونا سواباوک ہے خود چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ آتی مرتپون وشے ہے وشے مرتپون ہے سب کو پتا ہے اس لئے سرکار نے یہ قدم طورت اٹھائے ریفیل کی در سے ہی جو تمام طرح کی جو حالات پیدا ہوئے ہیں کہ رات کو ایک برے بلا کے دو برے فیصلہ کرو آپ تو شدہ جاتا ہے پردام مندیجی پاروب لگتا ہے لگنا سواباوک ہے کہ ریفیل کا مدہ جانج کا بشری بناوا تھا ریفیل کو لے کے سی بے کوئی کاروی کر سکتی تھی پی درد کر سکتی تھی ان کو آگے بیٹا سکتی تھی ان کو گیاپن دیا جا جو ایسا کہوں گے دارہ اس سے بچنے کے لئے سب کچھ کیا گیا ہے جیسے ایک تانہ شاہ اپنے ہیپ کے لئے پورے انسٹیٹیوشن کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کی دیش کے لئے بہت ہی خطرناک ہے اور لوگ تندر کے لئے بہت ہی خطرناک ہے ہم لوگ لگتار بولتے رہے کہ کس پرکار سے دروپیوگ لگتار انسٹیٹیوشن کا کیا جا رہا ہے اب لگتار یہ ثابت ہو گیا کہ جو پھرشتچار یا جو دیش کی سب سے بڑی ایجنسی رہی وہ خود اپنے ہی آہی ویٹ ہو رہا ہے سی بی آئی وہ سے سی بی آئی ہو رہا ہے تو اس پورے معاملے پر سیاست گرمائی ہوئی ہے اور اس پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے سیوگی رجت راکیش ٹرنڈن کانگریس دکتر سے اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑ رہے ہیں رجت اس پورے معاملے پر ہنگامہ پرداشن گرفتاری سب ہو چکا اب کانگریس پارٹی اسے کس طریقے سے آگے لے جانے والی ہے اور اب آگے کیا ہونے والا ہے دیکھیں کانگریس پارٹی نے جو سی بی آئی کے آنطرک لڑائی تھی اس کو رفیل کا ایک نیا مور سوشان دے دیا ہے کانگریس کا یہ کہنا خود راہل گاندی نے پریس کانفرنس کری تھی اور صاحب کہا تھا کہ یہ کاروائی آلوک ورما کے لئے اوپر اسٹے ہوئی کیونکہ آلوک ورما کچھ سمیمے رفیل کے اوپر جانچ بیٹھانے والے تھے تو کانگریس چاہتی ہے کہ جو سی بی آئی کی انٹرنل لڑائی ہے اور جو پی ای 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 مو سے کنفرنٹیشن ہے اس کو رفیل کی طرف مورا جائے اور اسی کے تحت آج راہل گاندی سی بی آئی کے وہاں گئے پروٹیس کیا بقائدہ گرفتاری دیئے کہ ایک آق کہہ سکتے ہیں کہ پورے دن یہ ساری چیزیں چرچہ میں رہیں کیونکہ راہل گاندی جانتے ہیں کہ اس چیز کا فائدہ پولٹیکل مائلیج کس طریقے سے لے رہا ہے اور آنے والے سمیہ میں جو راجیوں میں چناؤں ہے کیسے وہاں تک پہنچانا ہے کہ جو سنستھائیں ہیں اس کے اوپر کیسے پردھان منتری نریند موڈی اپنے آپ کو استحاپت کرنا چاہتے ہیں اپنی چلانا چاہتے ہیں تو کانگریس کو بیٹھے بیٹھا ہے یہ مدہ ملا ہے اس مدے پر چاہے وہ پریس کانفرنس ہو پردرشن ہو گرفتاری ہو یہ سب کچھ ہو رہا ہے شوشان بلکل اور ہیڈ لائنز بھی بن رہی ہیں تو ظاہر طور پر راہل گاندی اور کانگریس پارٹی جو چاہتی ہے وہ حاصل بھی کر پا رہے ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس پورے معاملے میں آلوک ورما کو چھٹی پر بھیجنا گیر کانونی ہے سرکار نے غلط کیا ہے اس پر جب کوٹ نے نہیں کچھ کہا ہے تو ایک طریقے سے ان کے آروپوں کے ہوا نکلی ہے بہت شکریہ رجعت ہم آپ کے پاس اپ ڈیٹ کیلئے لوٹیں گے لیکن ہم مشہ بات